موسیقی اس سے پہلے درس میں آپ حضرات کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الحلال ابین والحرام ابین وبینہما مشبہات لا يعلمها کثیر من الناس کی شرح اور اس کے معانی اور مفاہیم بیان کیا جا رہے تھے اور آپ کے سامنے یہ ذکر کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے ہاں بعض اسباب کی بنا پر مشتبہ ہو جایا کرتی ہیں اور پھر ان اسباب کا تذکرہ کیا گیا تھا جن اسباب کی وجہ سے بہت ساری چیزیں لوگوں کے ہاں مشتبہ ہو جاتی ہیں اور بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہو پاتا کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے جتنے اسباب اس کے ہوتے ان میں سے بہت سارے اسباب کا تذکرہ کیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے بہت سارے مسائل کے اندر علماء کے درمیان اختلافات بھی ہو جایا کرتے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا تھا آپ کو کہ اس طرح کے اختلافات صحابہ کرام کے ہاں بھی کبھی ایک بار ہو جایا کرتے تھے کیونکہ فہم کا اختلاف ہو جاتا ہے سمجھنے کا اختلاف ہو جاتا ہے کسی کوئی حدیث کسی تک پہنچی کسی تک نہیں پہنچی اس کے وجہ سے بھی مسائل میں اختلافات ہو جایا کرتے ہیں چنانچہ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے کہا تھا کوئی بھی آج عصر کی نماز بنو قرائدہ کے علاوہ کہیں اور نہ پڑے ہر ایک عصر کی نماز آج جا کر کے بنو قرائدہ ہی میں ادا کرے کچھ لوگ عصر کی صلاحات کے وقت بنو قرائدہ میں پہنچ گئے وہاں پہنچ کے انہوں نے صلاحات ادا کی لیکن بہت سے لوگ وہ بھی تھے کہ جو ابھی راستے میں تھے اور صلاحات عصر کا وقت ہو گیا اب ان لوگوں کے مابین بہاں میں اختلاف ہو گیا کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو عصر کی صلاحات جا کر کے بنو قرائدہ ہی میں پڑھیں گے اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا انہیں صلاحات کا وقت ہو چکا ہے لہذا ہم صلاحات عصر یہی ادا کریں گے اور دونوں کی سمجھ میں اختلاف ہو گیا ایک نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ حضرات جلدی کرے جانے میں تاکہ عصر سے پہلے پہلے بنو قرائدہ کے اندر پہنچ جائیں لہذا ہمیں صلاحات عصر کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہمیں تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ صلاحات کا وقت ہو جائے پھر بھی ہم صلاحات کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں جبکہ دوسروں کی فہم و دوسروں کی سوچ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے لیے خاص حکم دے رکھا ہے کہ آج عصر کی صلاحات جا کر کے بنو قرائدہ ہی میں پڑھنا ہے تو جا کر کے ہم بنو قرائدہ ہی میں پڑھیں گے لہذا صحابے کرام کے درمیان اختلاف ہوا کچھ لوگوں نے راستے میں ادا کر لی اور کچھ لوگوں نے بنو قرائدہ میں پہنچنے کے بعد ادا کی گرچہ اس کا وقت نکل گیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی آپ نے نہ ان پر نکیر کی اور نہ آپ نے ان پر نکیر کی کیونکہ دونوں کی ہاں فہم کا اور سوچ کا اختلاف ہو گیا تھا کسی کا مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی نہیں تھی تو اس طرح کے اختلافات کبھی فہم میں ہو جایا کرتے ہیں اسی طرح سے صحابے کرام ہی کا ایک اور واقعہ موجود ہے کوفہ کے اندر دو مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نمہ رہا کرتے تھے ایک وراثت کا مسئلہ آیا تو لوگ آئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے پاس فتوہ دریافت کرنے کے لئے مسئلہ یہ تھا کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیٹی ہے اس کی ایک پوتی ہے اور اس کی ایک بہن ہے وراثت کی تخصیم کس طرح سے ہوگی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے بتایا جو ان کے پاس دلائل موجود تھے اس کی روشنی میں کہ بیٹے کو وراثت میں سے آدھا عصہ ملے گا اور جو باقی بچا ہے وہ بہن کو ملے گا مزید انہوں نے کہا کہ آپ جا کر کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے بھی دریافت کر لیجئے وہ بھی انشاءاللہ یہی فتوہ دیں گے جو فتوہ میں نے آپ کو دیا ہے چنانچہ وہ لوگ دوسرے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے پاس گئے اور جا کر کے انہوں نے بتایا کہ ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے ہم یہ فتوہ دیا ہے وہ فتوہ سن کر کے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا لقد ضللت ایدن وما انا من المہتدین اگر میں یہی فتوہ دے دوں جو فتوہ ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے دیا ہے تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ان لوگوں میں سے میں نہیں ہوگا جو ہدایت کے راستے پر ہوا کرتے ہیں میں تو اس مسئلے میں وہ فیصلہ کروں گا جو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مسئلے میں کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسئلے میں بیٹی کو آدھا دیا ہے اور پوتی کو ایک بٹے چھے دیا ہے اور جو اس کے بعد باقی بچے وہ بہن کو دیا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں دو صاحب اکرام اور دونوں کے فتوہ کے اندر اختلاف ہو گیا ایک صاحب نے پوتی کا کوئی حصہ نہیں لگایا باقی بچا ہوا بہن کو دیا اور ایک صاحب نے پوتی کا چھتا حصہ بتایا لوگ وہاں سے فتوہ لے کر کے دوبارہ جب آئے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو انہوں نے فوراں کہا لا تسألونی مادام حاذ الحبر فیکم جب تک تمہارے درمیان یہ عظیم عالم موجود ہے تم لوگ میرے پاس کوئی فتوہ پوچھنے کے لئے نایا کرو تو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فتوہ دیا جو فتوہ صحیح نہیں تھا غلط تھا وجہ یہ تھی کہ اس مسئلے کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آف کا فیصلہ موجود تھا جو فیصلہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود نہیں تھا تو مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں جن کی وجہ سے اختلافات ہو جائے کرتے ہیں اختلاف کا ہو جانا جائد اسباب کی وجہ سے یہ اصلا غلط نہیں ہوتا ہے بلکہ غلط یہ ہے کہ انسان کے سامنے جب صحیح دلیل آ جائے قرآن سے سنت سے صحیح دلیل آ جانے کے بعد بھی انسان اپنی بات پر ڈٹا رہے اور حق بات ماننے کے لئے تیار نہ ہو یہ غلط ہوتا ہے ورنہ اختلافات اس طرح کے ہو جانا صحابہ اکرام کی درمیان بھی اس طرح کے اختلافات ہو جائے کرتے تھے لیکن جب صحابہ رسول کو کوئی دلیل ملتی تھی فوراں اپنی بات سے رجوع کر لیا کرتے تھے اور جو بات قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتی ہے اس بات کو اپنا لیا کرتے تھے صحابہ اکرام کی زندگی میں ایک نہیں بلکہ نہ جانے کتنے اس طرح کے نمونے موجود ہیں کہ ایک صحابی کی پہلے کوئی رائے تھی ایک انہوں نے بعد میں اپنی رائے تبدیل کر لی اور اپنا فتوہ انہوں نے تبدیل کر لیا کیونکہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگئی جو پہلے ان کے پاس موجود نہیں تھی لہذا ہم اور آپ کا سب کا یہی وطیرہ اور یہی طریقہ ہونا چاہئے کہ جو ہمارے اختلافی مسائل ہوں اگر کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے تو ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں فیصلہ کیا ہے آپ کی تعلیمات کیا ہیں اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں مل جائے ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اپنی غلط بات کو ترک کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وبینہما مشبہات حلال اور حرام دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشبہات میں سے ہوتی ہیں بعض اسباب کی وجہ سے کچھ لوگوں کیاں ان کیاں شبہ پیدا ہو جاتا ہے آیا یہ حلال ہے آیا یہ حرام ہے آگے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشبہات لا يعلمہا کثیر من الناس حلال اور حرام کے بیچ میں جو بہت سارے مشبہات ہوتی ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ خبر نہیں ہوتی ہے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے لا يعلمہا کثیر من الناس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان مسائل کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے ان کے پاس شریعت کی کوئی دلیل موجود ہے جس دلیل کی روشنی میں وہ جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا ان کے پاس شریعت کی دلیل موجود ہے جس دلیل کی وجہ سے وہ جانتے ہیں کہ یہ حرام ہیں ان کے یہاں وہ چیز مشتبہ نہیں ہوتی ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت کے اندر کوئی چیز مشتبہ نہیں ہے کہ شریعت نے اسے مشتبہ ہی چھوڑ دیا ہو اور سارے لوگوں کے لئے وہ مشتبہ ہو بلکہ کوئی چیز مشتبہ ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کی یہاں مشتبہ ہوتی ہے جس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کا تدکرہ اس سے پہلے آپ کے سامنے کیا گیا بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ انہی مسائل میں جس مسئلے میں کسی کیاں اشتبہ موجود ہے ان کے یہاں اس میں اشتبہ نہیں ہوتا ہے بلکہ دلائل کی روشنی میں انہیں خبر ہوتی ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ حلال و حرام کی وہ مسائل جن کے اندر امت کے درمیان اختلاف ہے اور کوئی اس کو حلال کہتا ہے یا کوئی اس کو حرام کہتا ہے ان میں دونوں حق پر نہیں ہو سکتے کیونکہ کوئی چیز فی نفس ہی یا تو حلال ہوگی یا تو حرام ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز حلال بھی ہو اور کوئی چیز حرام بھی ہو جب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو چیزیں کچھ لوگوں کیاں مشتبہ ہو جاتی ہیں وہ سارے لوگوں کیاں مشتبہ نہیں ہوتی ہیں بلکہ بہت سے لوگوں کیا مشتبہ ہوتی ہیں لیکن بہت سے ایسے ہوتے جو جانتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے ان کے پاس دلائل ہوا کرتے ہیں تو اصلا کوئی چیز یا تو حلال ہوگی یا تو حرام ہوگی کسی کے اختلاف کرنے کی وجہ سے اختلاف ہو جانے کی وجہ سے کوئی چیز حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے دائر ہے کہ دو لوگوں کا اگر اختلاف ہے یا تو جنہوں نے کا حلال ان کی بات صحیح ہوگی یا تو جنہوں نے کا حرام ان کی بات صحیح ہوگی دونوں میں سے کسی ایک کی بات صحیح ہوگی البتہ دونوں نے جو اپنا اشتہات کیا ہے اشتہات کرنے کے اندر اگر کوئی ثواب اور درستگی تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو راجرت عطا فرماتا ہے اور اگر کسی نے صدق نیت کے ساتھ اشتہات کیا حق تک پہنچنے کے لئے لیکن حق تک نہیں پہنچ سکا اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کے اشتہات کا ثواب عطا فرماتا ہے لیکن فی نفس ہی کسی کے اشتہات کی وجہ سے کوئی حلال حرام ہو جائے یا حرام حلال ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے لہذا ہر مسئلے کے اندر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کنی گر اختلاف ہے تو اختلاف ہی میں ہم پڑے رہے ہیں بلکہ ہم دیکھیں اس مسئلے کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اور دلائل کی روشنی میں اس کا حلال ہونا سیئے یا اس کا حرام ہونا سیئے آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چیز کسی کے ہاں یا کچھ لوگ کیا مشتبہ ہو جاتی ہے تو مشتبہ چیزوں پر عمل کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے لوگ دو طریقے ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ہاں کوئی چیز مشتبہ ہے مشتبہ ہونے کے باوجود وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں انہیں خطرہ لگ رہا ہے اشتبہ ہو رہا ہے کہ حلال یا حرام اس کے باوجود اس سے بچتے نہیں اس سے حتیات نہیں کرتے ہیں اور اس چیز پر عمل کرتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر ان کے یہاں کوئی چیز مشتبہ ہو گئی تو ایسی مشتبہ چیزوں سے وہ احتیاط کرتے ہیں پرحیز کرتے ہیں ایسی چیزوں کی قریب نہیں جایا کرتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں حلال ہیں وعدہ طور پر ان کا مسئلہ وعدہ ہے کہ حلال کا استعمال کرنا جائد جو چیزیں حرام وعدہ طور پر ان کا مسئلہ وعدہ ہیں کہ ان کا استعمال کرنا قطعی طور پر جاہد نہیں البتہ جو چیزیں درمیان میں کچھ مشتبہ ہو جائے کرتی ہیں ان کا حکمہ باپ کو جاننا چاہیے کہ ان مشتبہ چیزوں کے تعلق سے ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے آیا ہمیں ان کا ارتکاب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز کسی کے ہاں مشتبہ ہے اور اس مشتبہ چیز سے وہ احتیاط کرتا ہے پرہیز کرتا ہے اس کے قریب نہیں جاتا ہے استبر آل دین ہی و عرد ہی تو اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیتا ہے اور اپنے عزت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے اس کے نتیجے میں اس کا دین بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے عزت بھی محفوظ رہتی ہے اس کے دین کو خطرہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے عزت پر بھی لوگ حملہ نہیں کرتے کہ دیکھو یہ فلا شخص ہے اور فلا عالم ہے اور فلا عابد ہے اور فلا زائد ہے اس کے باوجود دیکھئے فلاح اس طرح کا کام کر رہا ہے تو اس کا دین بھی محفوظ اور اس کی عزت بھی محفوظ ہو جایا کرتی ہے اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشبہات کے اندر پڑتے ہیں ان کے بارے میں فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد وقع فشبہات قرائن اور جو لوگ مشتبہ چیزوں کے اندر پڑتے ہیں باوجود یہ کہ وہ مشتبہ ہے ایک بات کی طرح سے وضاحت میں اور کر دوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے یہاں آپ کے یہاں مشتبہ نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حلال ہے دلائل کی روشنی میں مشتبہ نہیں ہے تو اس کا استعمال کرنا ہمارے لئے جاہد ہے دلائل سے ہم حلال سمجھتے ہیں ہمیں اس بات کا شرح صدر ہے کہ نہیں یہ چیز حلال ہے گرچہ کوئی مشتبہ سمجھتا ہو سمجھے تو اگر اسے ہم حلال سمجھتے ہیں تو ہمارے لئے اس کا ارتکاب کرنا اس کا استعمال کرنا جاہد اور درست ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہمیں اس بات کا خطرہ ہو اور اندیشہ ہو کہ ہم تو اسے جائز سمجھ رہے ہیں حلال سمجھ رہے ہیں لیکن اگر ہم نے اس کا ارتکاب کیا تو ہو سکتا ہے دوسرے لوگ جو کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جس کو مشتمہات میں سے سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ ہمارے اوپر کیچڑ اچھال سکتے ہیں ہمارے عزت پر حملہ کر سکتے ہیں اور ہمارے بارے میں ترے ترے کی غلط فہمیاں پھیل آسکتے ہیں تو ایسے موقع سے انسان حلال سمجھنے کے باوجود بھی کچھ اس طرح کی چیزوں سے احتیاطاً گریز کرتا ہے احتیاط کا تقادہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گریز کرے تاکہ اس کے عزت محفوظ رہے چنانچہ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا موقع تھا آپ کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملنے کے لئے آئی تھی ان کا گھر تھوڑے فاصلے پر تھا واقعی ازباج متحرات کے گھر مسجد نبی سے متصل تھے لیکن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ان کا گھر تھوڑا سا فاصلے پر تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر ملنے کے لئے آئے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو کچھ دور تک میں تو میں چھوڑ آتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑنے کے لئے مسجد سے باہر جا رہے تھے اتنے مدر سے دو لوگوں کا گزر ہوا دو انساری صاحبان کا گزر ہوا ان دونوں نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو در سے جاتے ہوئے اور دیکھا کوئی خاتون بھی آپ کے ساتھ ہیں تو انہوں نے اپنی رفتار تیز کر دی فوراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ لوگ اپنی رفتار تیز نہ کیجئے جیسے چل رہے تھے آپ لوگ ویسے چلی آپ لوگ یہ میرے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہے ان دونوں نے کہا سبحان اللہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے بارے میں اس طرح کا شک کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے بارے میں شباہ میں مفتلا ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کس خاتون کے ساتھ جا رہے تھے تو کیا ہمارے اوپر آپ کو اتنا اعتماد نہیں کہ ہمارے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ ہم آپ کے بارے میں شباہ کریں گے فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان یا انسان کے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے لہذا میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو تمہارے دل کے اندر شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس طرح کے امور میں اتنی زیادہ احتیاط برتا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام کو کوئی شباہ بھی اس طرح کا گزر نہیں سکتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر خاتون کے ساتھ اس طرح جائیں لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دفاع کیا ان لوگوں کو روک کر کے بتایا کہ میرے ساتھ یہ میری بیوی ہیں لہذا جب اس طرح کے مواقع ہوئے انسان کو خطرہ یا محسوس ہو کہ ہمارے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں تو ایسے موقع سے انسان احتیاط کا راستہ اپناتا ہے تو کچھ لوگ کہ جن کے ہاں کوئی چیز مشتبہ ہوتی ہے اور مشتبہ ہونے کے باوجود بھی وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مثال کے ذریعے سے مسئلہ واضح کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بکریوں کا جانوروں کا چرواہا ہے وہ اپنی بکریوں چراتا ہے اور بکریوں کہاں جا کے چراتا ہے ساری زمین سارا علاقہ چھوڑ کر کے جو کسی کا محفوظ علاقہ ہے جس کو انہوں نے خاص کر رکھا ہے بنے لیے وہاں جا کر کے بلکل اس کے کنارے چراتا ہے حول الحمہ چراغا کے اور کسی کے محفوظ علاقے کے کسی کے اپنے کھیت کے قریب جا کر کے چراتا ہے یو شکو این یواقیہو بعید نہیں کہ اس کی بکریوں چرتے چرتے درگاس اس کے کھیت میں چلی جائیں جس کا چرنا چرانا اس کے لیے حلال نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ انسان حرام میں تو نہیں پڑ رہا ہے کہہ رہا ہم حرام میں نہیں پڑ رہے ہیں دوسرے کا کھیت ہم نہیں چرا رہے ہیں دوسرے کے حما میں ہم نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہم تو اس کے کنارے چرا رہے ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بکری کے بارے بعید نہیں کہ ادھر چرتے چرتے ادھر چلی جائے ویسے جب آپ حرام کے بالکل قریب جو مشتمہات میں سے جس کے بارے میں این ممکن ہے کہیں وہ حرام نہ ہو جب آپ مشتمہات کا ارتکاب کریں گے تو بعید نہیں کہ مشتمہات پر عمل کرتے کرتے دیرے دیرے اور آپ جا کر کے حرام میں پہنچ جائیں کیونکہ انسان جب مشتمہات کا عادی ہوتا ہے مشتمہات سے گریز نہیں کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے وہ حرام میں پڑھنے کا مرحلہ ہوتا ہے جو چیتیں اس کے لئے واضح ہوتی ہیں کہ حرام ہیں ان میں پڑھنے کا مرحلہ آتا ہے لہذا ہمارے جو اسلاف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے مطابق مشتمہات سے بھی گریز کیا کرتے تھے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ جن کی کتاب سے یہ حادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں ان کے والد کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا کرتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ میرے مال میں ایک درہم بھی ایسا ہو جو حرام کا ہو یا ایک درہم بھی ایسا ہو جس کے اندر شباہ ہو کہ کہیں حرام تو نہیں اتنی زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے ہمارے اسلاف تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان اگر مشتبہات کا ارتکاب کرے گا مشتبہات میں پڑے گا تو بعید نہیں کہ انسان دھیرے دھیرے مشتبہات میں پڑھتے پڑھتے اور حرام کا ارتکاب کر لے جس میں جانا قطع انسان کے لئے حیال نہیں یا فریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جو چیزیں مشتبہات میں ہوتی ہیں جس میں امکان اس بات کا اس کے یہاں ہے کہ یہ حلال بھی ہو سکتی ہے امکان اس بات کا بھی ہے کہ یہ حرام بھی ہو سکتی ہے اگر انسان اس کے اندر پڑھتا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مشتبہ ہے حالانکہ وہ حقیقت میں حرام ہو تو بعید نہیں کہ آپ اسے مشتبہ سمجھ رہے ہوں لیکن حقیقت میں وہ چیز حرام ہے اور آپ نے مشتبہ سمجھ کر کے ایک حرام کا ارتکاب کر لیا تو یوشکو انیواقیہ ہو بعید نہیں کہ وہ حرام چیز کے اندر پڑھا ہوا ہو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہات کے بارے میں بتایا کہ حلال تو آپ کے لئے وعدے ہیں کہ حلال کا شوق سے آپ استعمال کریں حرام وعدے ہیں کہ قطعی طور پر اس کے قریب نہیں جانا ہے مشتبہات کے بارے میں آپ کو احتیاط کرنا ہے مشتبہات سے دور رہیے ورنہ اگر آپ مشتبہات میں پڑھے تو مشتبہات میں پڑھنے کے بعد دیرے دیرے انسان حرام تک پہنچ جائے گا یا انسان مشتبہات میں پڑھے گا ہو سکتا ہے کہ مشتبہ نہ ہو بلکہ انسان حرام میں پڑھا ہوا ہو تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہات کے بارے میں ایک حکم بتایا کہ ہمیں مشتبہات کے بارے میں کیا کرنا چاہئے چنانچہ جب صحابی اور رسول عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا شکار کے بارے میں کہہ اللہ اگر رسول میں اپنا کتہ بھیجتا ہوں شکار کرنے کے لئے بسم اللہ کر کے اور وہ شکار لے کر کے آتا ہے اور شکار مر چکا ہے اور میرے کتے کے ساتھ ایک دوسرا کتہ بھی موجود معلوم نہیں میرے کتے کے کٹنے سے شکار مرا یا دوسرے کتے کے کٹنے سے شکار مرا ہے اگر میرے کتے کے کٹنے سے مرا تو میں نے بسم اللہ پڑھا تو حلال اور اگر دوسرے کتے نے کٹا تھا اس کے کٹنے سے مرا ہے اس پر میں نے بسم اللہ نہیں پڑھا وہ کوئی اور کتہ تھا وہ حرام اب ایسے موقع سے کیا کروں تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شکار کو آپ نہ کھائیے کیونکہ پورا امکان اس بات کا ہے کہ شکار آپ کے کتے نے نہیں بلکہ دوسرے کتے نے کیا ہو جو کہ حرام ہو تو جو اس طرح کے مشتبہات ہوتے ہیں ان مشتبہات سے انسان کو دور رہنا چاہیے اگر انسان مشتبہات سے دور رہے گا تو انسان کا دین بھی محفوظ اور انسان کی عزت بھی محفوظ رہے گی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا خبردار غور سے سن لو کہ ہر بادشاہ کی ایک حما ہوتی ہے اس کا ایک محفوظ علاقہ ہوتا ہے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انٹری اور داخلہ لوگوں کے لئے ممنوع ہوا کرتا ہے جہاں جو اس کے سرکاری اونٹ سرکاری بکریاں ہوتی ہیں بگی مہاں پر چرا کرتی ہیں دوسروں کے لئے منع ہوتا ہے کہ یہاں لاکر کے اپنے اونٹ چرائیں اپنی بکریاں چرائیں اپنے گائے بیل چرائیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کہ ہر بادشاہ اپنا ایک حما بنا کر کے رکھتا ہے محفوظ علاقہ بنا کر رکھتا ہے جہاں پر آنا کسی کے لئے جائد نہیں ہوتا ہے اور اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی کی بھی ایک حما ہے ایک محفوظ علاقہ ہے جہاں داخل ہونا کسی کے لئے جائد نہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا محفوظ علاقہ کونسا ہے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی کا محفوظ علاقہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حرام قرار دے دیا ہے یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی کی حما کسی بندے کے لئے کسی انسان کے لئے جائد نہیں کس طرح کے جو حرام چیزیں ہیں ان کے اندر داخل ہو ان کے اندر پڑے اللہ سبحانہ وتعالی نے اب البشر آدم علیہ السلام کو بھی جب پیدا فرمایا تھا پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جنت کے اندر رکھا تھا اور فرمایا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْتُو شِئِتُمَا جنت کے اندر تم اور تمہاری بیوی حُوہ دونوں مزے سے کہو کوئی ممانیت نہیں ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجْرَة لیکن جو فلاں درخت ہے اس درخت کے قریب بھی نہ جانا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ چیزیں ایسے ہوا کرتی ہیں جن کو اللہ تعالی نے حرام قرار دے دیا ہے جن کے قریب جانا قطعی طور پر جاہد نہیں ہے آدم علیہ السلام سے جب غلطی اس طرح کی ہوئی اور انہوں نے اس حرام چیز کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو جس کو کھانے سے منع کر رکھا تھا اس کو انہوں نے کہا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کی ناراض کی اٹھانا پڑی اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کیا اپنی گناہوں کی معافی ماغی اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان کو معاف فرمایا تو یہ حرام جو چیزیں ہوتی ہیں حرام کا ارتکاب کرنا قطعی طور پر کسی کے لئے جائد اور کسی کے لئے روان نہیں ہے آج کا یہ درس مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ اس حدیف کے اندر جو تھوڑا سا حصہ اور رہ گیا ہے اگلے درس میں اس کی وضاعت کی جائے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ